السلام علیکم ویورز آج ہم اپنے جو ڈیزیز سیریز ہے اس میں ایک اہم دوہ جو فیمل انفورٹیلیٹی ہے جو بانچپند ہے اس سے مطالعہ کا بات کریں گے ویورز جو بانچپند ہے جو سٹیلیٹی یا انفورٹیلیٹی ہے یہاں پر جب کبھی بھی ایک عورت شادی کے بعد ایک سال تک اس کی کوئی کنسپشن نہ ہو اس کی کوئی بھی پریگنسی نہ ہو مددہ کہ وہ پریگنسی نہ ہو ایک سال کے اندر اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ انفورٹیلیٹی ہے بانچپند ہے ویورز یہاں پہ اس کی جو مین کازز ہے اس میں جو منسٹرول پرولمز ہے اس کی جو ایر ریگولیٹی ہے وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے اگر وہ ایر ریگولر ہو وقت سے بہت زیادہ زیادہ ہو جو پروفیوز ہو یا بہت دیر تک ہو یا بہت زیادہ شارٹ پیریڈ میں ہو تو جب منسس ایر ریگولر ہوتا ہے تو یہ جو فیکٹر ہے یہاں پر رکاوٹ بن سکتا ہے کہ یہ جو انفورٹیلیٹی ہے یہ کاز کریں یہاں پر اس کے علاوہ جو مین اس کی ایک وجہ ہے وہ اولیشن کا نہ ہونا ہے میں دیکھیں کہ جو اولی سے جو بیزہ جو اوہ نکلتا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جو ابھی آگے اس کے جو چند چیدہ چیدہ جو مسائل ہے اس کو بریف لی بتائیں گے تو پھر یہاں پر جو اولیشن ہے اس کا نہ ہونا یا اس کا ار ریگولر ہونا اس انفورٹیلیٹی کی بہت بڑی وجہ ہوا کرتی ہے یہ جو اولیشن پرولم بتائی اس میں جب پیلوفین ٹیوفز جو ہے وہ بلوکٹ ہو یا کوئی ڈیمیج ہو تو دیفینٹلی جو اوم ہے وہاں تک سپم کا جو پہنچنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور کنسپشن نہیں ہوتی فٹلائزیشن نہیں ہوتی اس کے علاوہ پولیسیسٹک اوورین سینڈروم بھی ایک وجہ یہاں پر بنتی ہے جو ہارمونل ڈیس آرڈرز ہے بہت بڑی وجہ ہے فورزمپل جو فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے یا لیوٹینائزنگ ہارمون ہے اس کی کوئی ڈیسٹرمنس خرابی ہو یہاں پر پولیٹین کی زیادتی جو ہے وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ویورز یہاں پہ جو یوٹرائن پرالمز ہے یا جو سروکس ہے اس میں کوئی پرالم ہو تو پریگنسی نہیں ہوتی فورزمپل سروکس جو ہے وہ نیرو ہو وہ تھنگ ہو ٹھیک ہے یا جو یوٹرس ہے وہ ڈی شیپ ہو نارملی جس کی سائز ہوتی اس سے سائز میں کم زیادہ ہونا اور اپنی جگہ پہ نہ ہونا یہ بھی ان کی وجوہات میں سے شابل ہے ویورز یہاں پہ پلوک ٹوبرکولوسیس جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہے اور جو پلوک ٹوبرکولوسیس کے علاوہ جو مختلف سرجریز ہوتی ہے جو انڈومیٹریوسیس ایک پرالم ہے جو اس کی کاز بنتی ہے انڈومیٹریوسیس کے لیے اگر سرجری ہو یا کوئی ایک ٹاپک پریگنسی ہوئی ہو اور اس قسم کی جو سرجریز ہے وہ ہوئی ہو تو بھی یہاں یہ جو انفرٹیلیٹی ہے وہ کاز کر سکتی ہے ویورز یہاں پہ یہ جو مرض ہے اگر ایج زیادہ ہو تو بھی ایک وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر سٹی ڈی جو سیکشول ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزیز ہو خاص طور پر گنوریا ہوا ہو تو ایک وجہ ہے اس کے علاوہ جو زیادہ مسکیریجز ہوئے ہو تو بھی ایک وجہ بنتی ہے اس کے بعد ویورز اس کے دو چار انویسٹیگیشن کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں ان سے آسانی سے پتہ چل سکتا ہے اس مرض کا فرزمپل ٹرانسفرجائنل الٹرساؤن ہے ایک الٹرساؤن ہوا کرتا ہے جس میں جو فیمیل جنیٹل آرگنز ہیں جو سپیشلی یوٹرس اور پیلوفین ٹوبز وغیرہ ان کا معینہ کیا جاتا ہے کہ ایدر یہاں پہ کوئی ابنومیلٹی ہے یا نہیں ہے ایک ایک سرے جیسا پروسیجر ہوتا ہے ایک سرے ہسٹیرو سلفینجو گرام جس میں یوٹرس کا اور جو پیلوفین ٹوبز ہیں اس ایک سرے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ابنومنل پراؤلم کوئی ایشو اس میں ہے جو اس کا وجہ بنتا ہو ایف ایس ایچ آرمون جو ہے اس طرح ایک دو آرمون کی ڈسٹرمنٹ جو ہے وہ بھی اس کی وجہ وجوہات میں سے شامل ہیں تو اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے ویورز اب ہم آئیں گے ہومیپیتک میڈیسن کی طرف جو کہ بہت زیادہ مفید ہوا کرتے ہیں اس بیماری میں ہومیپیتک ٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہم ہے اس میں یہاں پر جو ہومیپیتک میڈیسن ہے ویورز تو میں جو سمجھتا ہوں تو سیپیا اس دا موسٹ امپورٹن ریمیڈی فور دس پرولم ایف ایچ سیمٹرمز آر دیر اور سیمٹرمز میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں ایک تو منسس ایرگولر ہوتا ہے وہ کم اور شارٹ بھی ہو سکتے تھوڑے وقت لیے اور وہ زیادہ اور پرورانگ یعنی بہت دیر تک اگر ہو تو یہ دونوں کنڈیشن سیپیا کی علامات میں سے شامل ہے ویورز سیپیا کا مریض جو ہے نا تھوڑا سا اگر اس کے مزاج کے بارے میں بتا دوں جو کہ اس کے سیلیکشن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ بہت غمگین قسم کا ہوتا ہے انڈیفرنس ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ جو مریض ہے یہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا ایون کہ اپنے گھر اپنے کاروبار وغیرہ میں بھی اس کی کوئی دجز بھی نہیں ہوا کرتی جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ اہم ہے ویورز وہ یوٹرائن ویکنس ہے جو رہ میں اس کی کمزوری ہے وہاں کا درد ہے میٹروٹینیا پینین یوٹرس اور یہاں پر ایک اہم بات جو اس کی ہمیں آسان بنا دیتی سیلیکشن کو وہ یہ ہے ویورز کے یہ جو مریض ہے اس کی یہ سنسیشن ہوتی ہے کہ اکساس ہوتا ہے کہ جو میرے جو پلوک ریجن میں جو آرگن ہے جو فیمیل آرگنز ہے وہ باہر کی طرف زور کر رہی ہے اور باہر کی طرف وہ نکل پڑے گی اس لیے اس کا مریض اکثر لالتی ایک پاؤں پہ دوسری پاؤں رکھ کر ہی اکثر بیٹھتا ہے یا رہتا ہے تو یہاں پر یہ سپیا جو ہے ایک اہم دوائی اس کے علاوہ یہاں پہ بوریکس ایک دوائی ہے اس کی بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ مفید ہوا کرتا ہے جب لکوریا بہت زیادہ مقدار میں زیادہ ہو اور انڈے کی سفیدی کی طرح جو ہے البیومن کی طرح اس کا اگر رنگت اور سب کچھ ہو تو یہ اہم دوائی بنتی ہے پوریٹس ولوہ جو آزا ہے فیمیل جنیٹر آرگنز ہے جو پوڈینڈا ہے یا جو ولوہ ہے اس کی اچنگ جو پوریٹس ولوہ کلاتا ہے اس کی خاص علامت ہے ایک اور علامت اس کے بہت سارے علامات ہیں میں توڑا سا شارٹ جا رہا ہوں اس دفعہ کیونکہ یہ چیزیں یہ سمٹم آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک سمٹم ہے اس کی کہ ڈاؤنورڈ موشن سے نیچے کی طرف گرنے کا احساس جو ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے جو کبھی اگر ملے تو یہاں پر اس دوائی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اگنسکاسٹس اہم دوائی بنتی ہے جب منسج جو ہے وہ پینفل ہو پردرد ہو اور کم ہو سپریسٹ ہو اس کے علاوہ یہاں پر بھی لکوریا جو بورکس کی طرح ٹرانسپیرنٹ قسم کا بے رنگ قسم کا ہوا کرتا ہو یہاں پر سپیا کی طرح غمگین مزاجی بھی ایک علامت آپ ذہن میں رکھ لے اگر گنوریا کی ہسٹری ہو کبھی گنوریا جو ہے ہوا ہو اس مریض کو یا کسی بھی مریض کو تو یہاں پر اس کی ضرورت اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے ویورز پلاتینا ایک دوا ہے یہاں پر مفید ہے جب مریض جو ہے وہ بہت زیادہ مغرور قسم کا ہو اس کے علاوہ یہاں پر اس کی ایک اور بات اہم ہے وہ نیمفومینیا ہے کہ جو سیکشول ڈیزائر ہے جو خواہشات ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو اور اسی قسم کی جو منسج سے متعلقہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پردرد ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کلاٹس جو بنتے جو خون ہے منسج کا وہ کلاٹڈ ہو ٹکڑوں کی شکل میں ہو تو یہاں پر اس کی اہم علامات میں شامل ہے جو آئیوڈیم ہے ایک اہم دوا ہے جب جو گائٹر ہے اس کی پرولم ہو یا یہ پرولم گزری ہو اس کے علاوہ یہاں پر معمولی آہ کام سے بھی بہت زیادہ پسینہ کا آنا اہم آہ بات ہے یہاں پہ کمزوری اس کی بہت زیادہ آہ واضح طور پر ہوا کرتی جب آہ مریض ٹیک ٹاک کاتا پیتا ہو لیکن پھر بھی آہ جو وزن ہے وہ کم رہتا ہو کمزوری ہوا کرتی ہو تو یہ دوا یاد رہنی چاہیے یہاں پر آہ کونیم ایک دوا ہے آہ اہم دوا بنتی ہے اس مرض کے لیے جب آہ گلینڈور پرولمز بھی ہو ماتے ہیں جتنے بھی گلینڈز ہیں جو قدود ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہو خاص طور پر جو بریسٹس ہیں اور آوریز ہیں آہ اس میں پرولم ہو خاص طور پر بریسٹ جو ہے نا وہ آہ بڑے ہوئے ہو اور پردرد ہو اس میں پین ہو خاص طور پر یہ اگر میسز کے دوران یا اس کے بعد آہ یہ بات ہو تو یہ ایک اہم بات ہے ویورز یہاں پر جو کونیم ہیں آہ ایسے خواتین کے لیے وہ زیادہ اہم ہیں جن کی جو خواہشات ہیں جو آہ سیکشوال جو اس کے خواہشات ہیں نفسانی وہ دبے رہے ہو فوردن پل اس کا حزبن کوئی باہر ملک میں ہو یا اس قسم کی کوئی سیچویشن ہو تو اس کے بداثرات کی وجہ سے بھی یہ ایک اہم دوا بنتی ہے اس مرض کے لیے ویورز نیٹرم میں اور ایک اہم دوا بنتی ہے جب آہ مریض آہ کمزور ہو آہ یہاں پر آہ جو ویجانہ ہے اس کی خوشکی اس کی ایک خاص بات ہے پیاس کا آہ کمزور کے ساتھ ساتھ پیاس کی زیادتی بھی اس کی ایک گائیڈنگ سیمٹم ہے ویورز جو منسس ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگا اور آہ لیٹ ہوگا اس قسم کی سیمٹم کی موجودکی میں نیٹرم میں اور جو ہے ایک اہم دوا بنتی ہے میڈورینیم آہ کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے جب آہ آہ فروائٹس ولوا ہو ملے کے آہ جو خارش ہے مقصود جگہ پہ بہت زیادہ ہو اور وہاں اس کی سنسٹیویٹی بہت بڑھ جاتی ہو تو یہ ایک اہم دوا ہے اس کی ایک اور علامت آپ کو آہ میرے خیال میں پتا ہونا بھی چاہیے ہوگا کہ لیکن آہ بتا دوں آہ شاید کام آئے کہ یہاں اس کے مریض پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کہتا ہے کہ جلدی نہیں گزرتا گریفائٹس آہ جب مریض موٹا پہ کی طرف آہ مائل ہو یا موٹا ہو اس کے ساتھ یہاں پر بھی جو گلینڈ سے اس میں انڈیوریشن جو سختی ہے ایک اہم بات ہے چاہے وہ بریسٹ ہو چاہے وہ آوریز ہو آہ یہ بھی ایک خاص آہ بات آپ ذہن آپ لوگ کی ذہن میں ہونی چاہیے جو منسز ہے وہ بہت زیادہ آہ لیٹ ہوگا کم بھی ہوگا جو لیکوریا ہے بہت زیادہ آہ بڑا ہوا مدلے کہ زیادہ مگزار میں اگر ہو تو یہ گریفائٹس کی خاص علامات ہے آہ سابل سوریلیٹا جو ہے ایک اہم دوا بنتی ہے جب جو بریسٹ ہے وہ شریولڈ ہو مدلے کہ سکڑے ہوئے ہو اور چھوٹے ہو آہ یہ ایک خاص بات ہے اور یہاں پر جو خواہش ہے نفسانی خواہش ہے وہ کم ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ بریٹمیور بھی ایک دوا ہے لیکن یہاں پر خواہش کی زیادتی اگر بہت زیادہ نیفومینیا جس میں بہت زیادہ خواہش کی زیادتی ہو تو آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے اویورز نیٹم کار بھی بہت زیادہ مفید دوا بنتی ہے جب آفٹر انٹر کورز مدلے کہ جو آہ مجامعت کے بعد جب آہ عورت اٹھتی ہے اور جو مرد کا سیمن ہے جو منی ہے وہ باہر آہ نکلتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے گو کہ وہاں پہ آہ یوٹرائن آہ ویکنس آہ یو جو بیرینگ ڈاؤن سنسیشن ہے یعنی نیچے زباؤ کا جو ایک احساس ہے یا منسس کی کچھ ابنامیلیٹیز بھی ہے لیکن یہ جو سیمن کا باہر نکلنا ہے آہ کوہشن کے بعد مجامعت کے بعد ایک اہم بات ہے ویورز یہاں پہ آہ اب میں وہی جو ایک نقصہ کہلے آپ فارمولہ کہلے جو میں نے آہ پینتیس سال سے زیادہ عرصے میں جو آہ جن میڈیسن کا زیادہ استعمال کیا ہے یا جس سے زیادہ فائدہ لیا ہے اس کو ایک نقصے کی سکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آہ دوائیوں کا جو ہی دوائیوں بتاتا ہوں ان کا توڑا سا سٹڈی جو ہے بہت زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آہ اسی طرح بھی یہ آپ دے دے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آہ بہت زیادہ کیسز میں اس سے فائدہ ہوگا اب یہاں پر ویورز جو سی پیا ہے بورکس ہے اور اگنس کاسٹس ہے یہ اگر تیٹی پوٹنسی میں ہو ٹی ڈی ایس دو دفعہ تین دفعہ اگر اس کا استعمال ہو اس کے علاوہ جو آہ میڈورینیم کبھی کبھی جو بیچ میں اس کا استعمال اہم ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ دو سو میں آہ پلاتینہ کا استعمال اور اس کے ساتھ آہ یا گریفائٹس جب موٹے بندے ہو یا کونیم جب ایسے لوگ ہو جن کے ہزبن باہر رہو اور سیکشوال ڈیزیر جو ہے وہ آہ سپریس دبی ہو بھی ہو رہ گئی ہو تو یہاں پر پلاتینہ کے ساتھ کونیم یا آہ جو آہ یا تو کونیم یا گریفائٹس دو سو میں وہ بھی لے لے اور ایک دن ایک اور دوسرے دن دوسری اگر استعمال ہو تو بہت زیادہ فائدہ مند دوائیں ہیں ویورز آہ اشوکہ کیوں میں یا ایلیٹس کیوں میں اگر آہ منسز نارمل سے آہ توڑا سا کم ہو تو اشوکہ اور اگر منسز نارمل سے توڑا سا زیادہ رہتا ہو تو ایلیٹس فیرینوسا مدر ٹینچر میں بہت زیادہ مفید دوائیاں ہوگی جب آپ اس کو اپنے مریضوں کے لیے دیں گے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو نیکسٹ آہ کسی ایک اہم دوا کو لے کے آئیں گے تب تک اللہ حافظ